ہفتے میں ہائیبرنیٹ کرنے کے وجہ سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز نہیں ہو سکا تو وہ چینل واپس پاکسٹر ایم او بادائیگیوں کے وجہ سے ابھی تک جس کے باعث پندرہ آٹھارہ چینل کو دوسری سیٹلائٹ پر شفٹ کرنا پڑا ہنگل انٹینے پر پہلے سے کلیر ملیں گے اور سات چینل بھی آب چونکہ یہ ایکسپائر ہونے والی ہے تو اس کو اپنے مدار سے نکال دیا جائے گا اسی سال اسی مہینے ستمبر میں فائنل تاریخ کا اعلان پاکسٹر ایم امام سے مادر کھائیں تو پیسہ ابھی تک اس میں رکاوٹ جو ان کے اوپر اخراجات ہونے کنٹرول سسٹم پاکستان میں تین جگہوں کراچی اسلام آباد رہے ہیں السلام علیکم میں زائد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ یوٹیوب چینل زائد عباس ڈین آئے امید ہے دوست جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے جو دوست نئے ہیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کرلی جے گا تو جی ہاں آج ہم پاکسٹر ایم ایم این آر کی نیو اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو نو تاریخی ہے آج نو سے ڈیٹ ہو گئی ہے گیارہ دو دن چونکہ میں یہ جب اپ ڈیٹ ملی ایپٹ آباد میں تھا ایپٹ آباد سے دس تاریخوں میں گھار آیا ہوں کل پھر قراندازی تھی ہو کی ہے تو آج گیارویں تاریخ ہے اور گیارہ کو یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے ایٹو زیٹ ساری چیزوں رکھوں گا سیٹلائٹ آنی ہے یہ ضرور آئے گی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس میں دیر ہو سکتی ہے جو ڈیٹ پہلے چودہ گز دی گئی تھی وہ جس وجہ سے ملتوی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ ساری وجوات اس میں بتائیں گے اور اس کا جو سیٹ اپ ہے اور جو اس کی لانچنگ ہے وہ تیار ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے آج مکمل اس ویڈیو میں بات کریں کہ ویڈیو شروع سے اندر تقل حض بھی ریکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو کچھ پلے پڑھ جائے بعد میں آپ جو مردی کامن کرتے رہے کوئی فرق نہیں بڑھتا تو ویڈیو کو سارٹ کرتے ہیں جی پاکش ایم 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 کی لانچنگ کے بعد تین ماہ تک سیٹلائٹ چائنہ کے کنٹرول میں رہنے کے بعد پاکستان نے کام کے حوالے ہوا یہ مطلب پہلے ہو چکا ہے کنٹرول سسٹم پاکستان میں تین جگہوں کراچی اسلام آباد و ریفٹ آباد پر نصب کیا گیا ہے جس پر کام آخری مرائل پر ہے سیٹلائٹ کی لانچنگ اور منیفیکچرنگ میں اور کنٹرول سسٹم تنصیب میں آنے والے اخراجات کی ادائیگیوں میں تاخیر کی وجہ سے ابھی تک ٹرانسمیشن کی شروعات ممکن نہ ہونے پر پاکستانی عوام سے معذرت خواہیں یہ آپ کو کہانی سناتا ہوں کہ ابھی سیٹلائٹ کی لانچ ہو چکی ہے منیفیکچر بھی ہو چکا ہے اور کنٹرول سسٹم بھی نصب ہو چکا ہے تو اس وجہ سے جو ان کے اوپر اخراجات ہونے ہیں ان اخراجات کی جو ادائیگیاں ہیں وہ ابھی تک نہیں کی گئی اس سیٹلائٹ کے اوپر ٹوٹل مطلب جو خرچہ ہوتا ہے جو خرچہ ہو رہا ہے یا جو بھی ظاہر سی بات ہے اب سسٹم کنٹرول سسٹم بنائیں گے تو اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے لانچنگ کے لیے بھی پیسہ چاہیے وہ بھی چاہیے وہ انہوں نے دینا ہے اب جو کنٹرول سسٹم بنائے ہیں اور جو منیفیکچرنگ کریں گے اس سب کے لیے پیسہ چاہیے اور وہ پیسہ ابھی تک اس میں رکاوٹ بنا ہوا ہے کیونکہ وہ ادائیگیاں ابھی تک پاک سیٹ آتھارٹیز کو نہیں ملی وہ پیسہ ابھی تک پاک سیٹ آتھارٹیز کو نہیں مل سکا جس وجہ سے اس کے سٹارٹ ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے اور پاک سیٹ آتھارٹیز پاک سیٹ آتھارٹیز پاکستانی امام سے مادر کھا ہے جبکہ پاک سیٹ آتھارٹیز کی جانب سے فائنل تاریخ کا اعلان رمہ ہفتے کے آخر میں کر دیا جائے گا ابھی اعلان ہوا نہیں ہے فائنل تاریخ کا لیکن اسی ہفتے جو ابھی یہ ہفتہ چل رہا ہے تو اسی ہفتے میں مطلب آٹھ تاریخ سے یہ ہفتہ شروع ہے آپ کا آج تین دن ہو گئے ہیں چار دن مزید یعنی کہ تیرہ سے سترہ تاکیس کا اعلان ہو سکتا ہے پاک سیٹ ایم ایم ون کا تو فائنل تاریخ کا اعلان رمہ ہفتے کے آخر میں کر دیا جائے گا رمہ سال ستمبر میں پاکستان کا سیٹلائٹ اپنا کام شروع کر دے گا یعنی ابھی اسی مہینے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سال اسی مہینے ستمبر میں جو ابھی مہینہ چل رہا ہے اس میں پاک سیٹ اپنا کام شروع کر دے گا رمہ ہفتے میں یہ جو ہفتہ چل رہا ہے اسی میں چار مختلف فارمیٹس میں پاک سیٹ ایم ایم ون کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ کی جائے گی پہلے پہلے پلیسنگ میں پھر فلیشنگ ڈیٹا میں پھر رولنگ میں اور پھر کینٹینیو سلیبنگ میں تو اس کی آپ گوگل کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اگر میں کروں تو ویڈیو بہت لبی ہو جائے گی ٹرانسلیشن ٹیسٹ کی جائے گی اس کے بعد پاک سیٹ ایم ایم ون پر سی بینڈ کی ہنڈرڈ پلاس چینل ایچ دو سو چونسٹھ اور ایچ دو سو پینسٹھ میں ہوں گے مطلب جو ایچ دو سو پینسٹھ سپورٹڈ ریسیور نہیں ہیں ان کے اوپر صرف آواز آئے گی تصویر نہیں آئے گی جیسے پرانے طور میں پی جی فور بوکس کے اوپر آواز آتی تھی لیکن تصویر نہیں آتی تھی تو پاک سیٹ ون آر نومبر دسمبر میں اپنے مدار سے نکل کر ہمیشہ کے لیے خلا کی جانے بروانہ ہو جائے گی جو پاک سیٹ ون آر چر رہی ہے کیونکہ یہ ایکسپائر ہونے والی ہے تو اس کو اپنے مدار سے نکال دیا جائے گا اور خلا میں بھی دیا جائے گا اور ٹرانسمیشن سٹارٹ کرنے کا مکمل پلان ترتیب دے دیا گیا ہے اب جو ٹرانسمیشن پاک سیٹ ایم ایم ون کی سٹارٹ ہونی ہے اس کے لیے انہوں نے پلاننگ ہوتی ہے زہارتی بات ہے ہر کام کے لیے تو وہ ترتیب دے دیا گیا ہے اور اس کا ہی نکال تیرہ سے سترہ ستمبر چائنہ صدر کے پاکستان دورے کے دوران ہونے کے کوئی امکان ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ جب تیرہ سے سترہ میں چائنہ کے ستر دورہ کرتے ہیں تو اس صورت میں اس کو پلان کو ایکزیکیوٹ کیا جائے مطلب پاک سیٹ ایم ایم ون کو سٹارٹ کیا جائے اور ڈی ٹی ای چی ریلیٹر بھی آپ کو بزا دیتا ہوں ڈی ٹی سسٹم کے لیے باکس بھی ریڈی ہیں سافٹ ویر اور ہارڈ ویر پاکست ایتھارٹیز کے حوالے ہو گیا ہے سافٹ ویر ہارڈ ویر ان باکسز کا جو ان میں استعمال ہونا ہے وہ پاکست ایتھارٹیز کے پاس ہے اور باکس منفیکچرنگ اور دسٹریبیوشن کے لیے بولی ستمبر میں ہی ہوگی مطلب اسی مہینے میں بولی ہونے کے بھی چانسز ہیں تو نیٹ ورک کے ریلیٹر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں پی ٹی اے حکام کی جانب سے جیز زوم یو فون ٹیلین آر کو اپنے تمام ٹاورز کو فائبر آپٹک سے لیس کر کے ریپورٹ ستمبر کے آخر میں جمع کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے مطلب ہدایت کر دی گئی ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس نمبر کے آخر تاکہ آپ اپنے ٹاورز کو اپگریڈ کریں تاکہ فائیو جی کا عمل جل سٹارٹ کیا جا سکی اچھا پی ٹی وی کے تمام بوسٹر یہ پی ٹی وی کے بوسٹرز اپگریڈ کرنے کے لئے سات طرف چاہیے تھا اور ابھی تک اس کی جو منظوری ہے وہ کابینہ سے نہیں ملی سات طرف دکھ لے گا تب ہی پی ٹی وی کے بوسٹرز میں وہ اپگریڈ ہوں گی اور پھر آپ کو پی ٹی وی کے سنگل انٹینے پر پہلے سے کلیر ملیں گے اور سات چینل بھی آپ کو انٹینے کے اوپر ملیں گے رما آفتے کے آخر میں کابینہ سے منظوری ملنے کا بھی انکان ہے اور اس سلسلے میں جو ٹائم فریم ہے وہ بھی تائے ہو گیا ہے ڈی ٹی ای سسٹم کو جولائی پچیس میں شروع کرنے کا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے اسی سلسلے میں بینل اقوامی چینل سے معاہدے تائے پا چکے ہیں اور تب جو اس میں بینل اقوامی چینل ہیں یعنی غیر ملکی چینل ہیں ان کے ساتھ معاہدے تائے ہو گئے ہیں کون کون سے چینل آئیں گی یہ میں نے آپ کو دیا پچھلی ویڈیوز میں دے دیا ہوا ہے فائف جی سرویس کے لانچ ہونے تک سی بینڈ میں ٹرانسمیشن اور اس کے بعد کے یو بینڈ میں ٹرانسمیشن مہیا کی جائے گی یعنی جب تک فائف جی لاؤنس نہیں ہوتی سی بینڈ میں ٹرانسمیشن ہوگی جب فائف جی لاؤنس ہو جائے گی تو پھر پاک سیڈ کی یو بینڈ میں آ جائے گا دو فٹ کے اوپر آ جائے گا پھر آپ کو چار فوٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ اسی چار فوٹ کی ڈیشٹیوں پر کیو بینڈ ایلن بھی لگا کے اپنا نظام چلا سکتے ہو بہن کی پاک شیڈ ایم ایم وان جو پاک شیڈ وان آ رہا ہے سیٹلائٹ کے سنگنل ٹرانس میٹر کی خرابی کو بھی دور کر دیا گیا ہے ڈی ایس این جی سرویسز کے لیے سلاٹس کی فرامی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ماہ اگست میں سلاٹس آٹھ رہ گئی تھی جس کے باعث پندرہ آٹھارہ چینل کو دوسری سیٹلائٹ پر شیفٹ کرنا پڑا ایم ایم وان کے شروع ہوتے ہی شیفٹ ہونے والے چینل واپس آ جائیں گے جو دوسری چینل ہدھر شیفٹ ہوئے ہیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کس چینل کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ چینل واپس پاک شیڈ ایم ایم وان پر آ جائیں گے جب پاک شیڈ ایم ایم وان سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کو میں نے کہا تھا کچھ چینل سٹمپریری گئے ہیں کس سیٹلائٹ کے اوپر تو وہ والے پاک شیڈ ایم ایم وان پر آئیں گے دوسری بات یہ کہ چائنہ کی طرف سے پاک شیڈ ایم ایم وان کو کچھ عرصہ کے لیے آردی طور پر ہائیبرنیٹ کیا گیا تھا جو کہ ایکٹیو کر دیا گیا ہے اگر اس کے پہلے ہفتے میں ہائیبرنیٹ کرنے کے وجہ سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز نہیں ہو سکا تو اگر اس کے پہلے ہفتے میں ٹرانسمیشن کا آغاز اسی لیے شاید نہیں ہو سکا تھا کیونکہ آدائیگیاں یہ بہت ساری کرنی ہیں ابھی اس بار ان کو امید ہے کہ ان کو کابیننس سے پیسہ ملے گا ساری آدائیگیاں ہو جائیں گی تو پاک شیڈ ایم 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 وان اپنا کام سٹارٹ کر دیں گی تو بھئی یہ چیز ہے پاک شیڈ ایم 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 وان کے لیڈیڈ اب میں نے آپ کو ہر ایک چیز بتا دی ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ پاک شیڈ ایم ایم وان کو آدائیگیاں کے وجہ سے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا جا سکا جب اس کی آدائیگیاں ہو جائیں گی اس کو سٹارٹ بقاعدہ کر دیا جائے گا اور اس کی نشریات کا آغاز بھی ہو جائے گا تو پوزیٹیو رہیں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے ستمبر میں نہ ہو اگلے دوزار پچیس تک چلا جائے لیکن سسٹم یہ ہوگا یہ آنی ہے سیٹلائٹ اس کے لئے اور کوئی حل نہیں ہے انشاءاللہ